السلام علیکم ناظرین آپ دیکھر روشن پرنو میں ہوا پہنس آج ہم علائی کے ڈی ایس پی غلام محمد صاحب کے ساتھ بیٹے ہیں آئے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سر کیسے ٹھیک آپ آج ہم ایسسٹن کمیشنر آپ علائی نور محمد شاہ سے ملاقات کے لئے علائی آئے ہیں السلام علیکم سر سر سب سے پہلے تمہیں پوری مزلت تحصیل علائی کی طرف سے آپ کو بلکل کرتا ہوں السلام علیکم علائی کے جو لوگ ابھی بھی ہم پارس ایک پرسولنگ کر کے آئے ہیں ہمارے ساتھ پولیس والے بھی تھے ڈی ایس پی سابیتا تو لوگوں کو جو ہےنا ہم بار بار بھی بات دوراتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہےنا اپنے گھروں تک محدود ہو کے رہ جائیں بازاروں کا غیر ضروری چکر جو ہےنا وہ چھوڑ دے بازاروں میں اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہے جو ہم نے ان کو الاؤٹ کی ہے فروٹ کی دکانیں ہوگی ہے سبزی کی دکانیں ہوگی ہے مختلف پلس دھالے وغیرہ چیزیں جو ہےنا ان کی یہ ہم نے پھلی ہوئی رکھی ہیں حکومت کے جس طرح پرویشل گورنمنٹ کے آڈر ایوز کے مطابق ہے یہ چیزیں جو ہےنا مارکیٹ میں آویلیبل ہیں لوگوں کے لیے ہم پھر بھی لوگوں کو بار بار یہ کہتی تو کہ یہ علائی والے لوگ تھوڑے سے یہ پس ماندہ علاقہ ہے اس میں اس آویرنس کی تھوڑی سی کنی ہے تو پھر آپ کی اس حصت سے میں ان کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو گھر تک مدود رکھیں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا اس آفت سمجھو یا بیمار سمجھو یا اللہ پاک کا جو آزاد ہے یا انتہان ہے اس سے انشاءاللہ ہمیں چھوٹکارنی جائے گا ہمارا دوسرا سواج یہ ہے کہ یہ علائی والے آم آپ اگر اس پر متطقت نہ ہو تو اگر یوں لوگ گھر تک کو آرنے کے لیں گے ہمارے گون میں اس کی حالات جیسے کیوں لیئے ہاں حکومت نے جو ہے نا سیکشن ون ڈبل ٹھو اس کے امپوس کیا ہوا ہے اور کل بھی جو ہے نا جن لوگوں نے وائلیشن کی ہے اس کو ہم نے تانے میں بند کیا اس کو باقاعدہ چارج کیا ہے ہم نے اس کو سیکشن ون ڈبل ٹھٹ کے تحت اور آج بھی جوہینہ ہم نے چار بدنوں کو فکلا ہوا ہے اور اس کو ہم نے چار کیا ہوئے جو بھی حکومت کے ریٹ کو چلنج کرے گا جو حکومت کا حکم نہیں مانے گا ہم اس کے خلاف قانون کا روائی کر رہے ہیں سر ہمارا علاق ہے کہ جتنے بھی غریب لوگ سے جتنے چاڑے گا فعام کے ان کے لئے ہمارے اکمت شاہ گا دیجئے ابھی جوہینہ حکومت نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جوہینہ ان کے لئے ایک پیکج کا اعلان کیا ہوا ہے اور وہ ایک دپارٹمنٹ کے پروپی جوہینہ جوہینہ ان کے لئے 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 ایک کمپنسیشن کا اعلان کیا ہوا ہے جو پراپر ایک نوٹیکیشن کے سیدے بھی رہا سارے عوام پر انشاءاللہ اس کا پتہ چھل جائے گا جو غریب لوگ ہیں جو مزدرکار لوگ جو حکومت نے ان کے لئے ایک پیکج اعلان کیا ہوا ہے سر جو بائر سے لوگ آتے ہیں اپنے کو اور چکٹ کھوٹی ہیں ان کے ہاں پر بائر سے جو لوگ آ رہے ہیں ابھی ہم نے چیک پوائنٹ بنائی ہوئے ہیں پولیس والے اس کی باقاعدہ انٹری کرتے ہیں یہ بائر والے جو لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے علیہ کے رہنے والے لوگ ہیں چکہ کاروبار وہاں پر بند ہو گیا ہے تو وہ لوگ مائگریٹ ہو کے ادھر آ رہے ہیں ابھی جو لوگ بھی ادھر آتے ہیں ہم ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقاعدہ ہم ان کو انٹر کرتے ہیں ان کی انٹری کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے اور اس کے مطابق جو ہے نا ہم دیکھ دے کہ ان کا اگر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی تکلیف ہے ایسا تو پھر ہم نے یہ بنا بیا اسپتال نہیں ہے اس پہ ہم نے جو ہے نا ایک آئی سیلیشن وات تیار کی ہوا ہے اور اس پہ جو ہے نا پھر ہم ان کو باقاعدہ ٹریٹمنٹ کیلئے ادھر ایڈمیٹ کریں گے انشاءاللہ تاؤن کر رہے ہیں جی اچھا سار اگر جو لوگ تاؤن نہیں کر رہے ہیں ان کے حلاف گورنمنٹ نے کچھ سزا کی ہے گورنمنٹ نے زلی سطح پر دفعہ ایک سو چورتالیس نافذ کیا ہوئے اور جو ان ان تاؤن نہیں کرتے ان کے خلاف دفعہ ایک سو اٹھالیس کے تحت کروائی کر رہے ہیں تقریباً اس وقت تک ہم نے پانچھے بندوں کے خلاف کروائی کر دیئے اور سر جی ماسک اور ہاتھ نمے لانا ان کے بارے میں آپ کے کیا حالے دیکھیں یہ تو ہم مسلمان ہیں جو علماء کہتے ہیں یا خمد کہتے ہیں اس کے مطابق اگر مسافہ نہ کیا جائے اسلام علیکم کہنا اس کے لئے دس نے کی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اس کے لئے بیس اور تیس نے کیا جاتی ہے یہ تو زبان سے بھی انسان کہہ سکتے ہیں اچھا مطلب ہاتھ ملانا لازمی نہیں ہے سر اس کے لئے کوئی ضروری یہ نہیں ہے کہ آتھ ملائیں گے تو اس کی سواب ملے گا ٹھیک ہے مسافہ جیسے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسافہ کرنے سے ایک دوسرے کے دل سے کیناً دور ہوتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ ابھی ایک عباب پھیلی ہوئی ہے اگر اس سے انسان اپنے آپ کو بچا رہا ہے حکومت ابھی جو فیصلہ کرتی ہے عوام کے لئے کر رہی ہے تو عوام اس لئے اس پر عمل درامند کرے مسافہ نہ کرے زبان سے یہ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں نہیں ابھی جو ہم نے گورنمنٹ نے جو اجازت دی ہے کہ بھائی کرانے کی دکانیں بیکری دودھ کی دکانیں گوشت کی دکانیں یہ کھلی رہیں گی تو ہم نے عوام کی سلط کے لئے یہی دکانیں کھلی ہیں اس کے علاوہ دیگر دکانیں تمام بند ہیں اگر جو کھولتا ہے اس کے خلاف ہم کروائی کر رہے ہیں تینکیو سر تینکیو بیری مچ سر سر تحصیل علائی میں قدر تک کوئی مریض ہے نہیں الحمدللہ بھی تک بھی ہے نا تحصیل علائی میں کوئی بھی ایسا مریض اور ریپورٹ نہیں ہوئی ہے تینکیو سر تینکیو بیری مچ تینکیو بیری مچ سر